مستجاہ کی اگلی اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ پہلی اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ مستجاہ کی رشتے کو دعا ریجیکٹ کر دیتی ہے اور یہ بات مستجاہ کو اور اس کی امی کو بہت ہی بری لگتی ہے اور ان کی دل پہ لگتی ہے مستجاہ تو اس کو اپنی انا پہ لے کے جاتا ہے لیکن ماں کو بہت ہی دلی صدمہ ہوتا ہے مستجاہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے اور وہ ان کو بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دائیان کے آنے کی خوشی میں جو فنکشن رکھا جاتا ہے دعا اور مستجاہ کی امی دونوں کھڑی ہوتی ہیں اور آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں دعا کی امی بہت ہی شرمندہ ہوتی ہے اور وہ مستجاہ کی امی سے کہتی ہیں کہ وہ خود مستجاہ کیلئے ایک اچھا رشتہ دیکھیں گی مستجاہ کی امی خود بھی کہتی ہے کہ جیسے ہی مجھے کوئی اچھی لڑکی ملے گی یا اچھا رشتہ ملے گا میں فوراں ہاں کر دوں گی تو دعا کی امی اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کس طرح کا رشتہ چاہیے آپ کو کیسی لڑکی چاہیے تاکہ میں بھی آپ کی مدد کر سکوں اس کو ڈھونڈنے میں تو مستجاہ کی امی فوراں دعا کی طرف مڑ کے دیکھتی ہے حسرت بری نگاہ سے کہ مجھے بلکل دعا جیسی لڑکی چاہیے تو دعا کی امی بھی اس کی طرف دیکھتی ہے اور شرمندہ ہوتی ہے تو اگلی اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کیا مستجاہ کی امی کی حسرت پوری ہوتی ہے یا نہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ